بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر شاہد رضا آپ کو ویلکم گئتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اسیسمنٹ کو کتنے طریقوں سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو چار بنیادی طریقے ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں سے ایک ہے uses in classroom instruction اور classroom instruction میں ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں اسیسمنٹ کو اس میں چار فردر اس کو سب ڈیوائیڈ کیا تھا اس میں پہلا تھا placement assessment دوسرا تھا formative assessment تیسرا ہے diagnostic assessment اور چوتھا ہے summative assessment تو ان چار میں سے placement assessment اور diagnostic assessment کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک لیکچر میں اور اس کی جو ویڈیو ہے اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک مل لے گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آج کیس لیکچر میں ہم بات کریں گے دو اس کی types formative assessment اور summative assessment کے حوالے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ formative assessment کیا ہے اور formative assessment کے حوالے سے ایک پاتھ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ongoing assessment ہوتی ہے جیسے ہی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے جیسے ہی آپ کو session start کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور ایک teacher یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا matter of teaching کیسے کام کر رہا ہے وہ جو پڑھا رہا ہے اس کا طریقہ کار بچوں کو سمجھ آ رہے یا نہیں آ رہا اور جو teaching learning process ہے وہ کس طریقے سے اس سے مطلعی آگے بڑھ رہا ہے اور اگر کوئی weaknesses ہیں shortcomings ہیں issues ہیں problems ہیں hurdles ہیں تو ان کو identify کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے تاکہ فورا immediately اس کے اوپر کام کیا جائے اس کو identify کر کے اور جو shortcomings ہیں ان کے اوپر قابو پائے جائے اور next جو lecture آپ نے پڑھانے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ پڑھا پائیں تو اس لئے اس کو continuous assessment بھی بولتے ہیں اسے ongoing assessment بھی کہا جاتا ہے اور اسے technically formative assessment بھی کہا جاتا ہے یہ overall learning جو progress ہوتی ہے اس کو monitor کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہ feedback provide کرتی ہے کہ learning کس طریقے سے proceed کر رہی ہے کس طریقے سے ایک بچہ جو ہے learning کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں teacher اپنے حوالے سے method of teaching پڑھانے کا انداز طریقے کار اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو errors آتے ہیں learning کے حوالے سے اس کو correct کرنے کی طرف جایا جاتا ہے تو basically اس کا مقصد یہ ہوتا ہے format of assessment کا اور یہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ خاص ایک word آپ ذہن میں رکھیں گے کہ during academic session اور during کوئی بھی session آپ کہہ لیں کوئی بھی program semester کہہ سکتے ہیں آپ annual ہے تو پورا سال کہہ سکتے ہیں آپ تو during academic session یہ کی جاتی ہے format of assessment اور اس کے جو decisions ہوتے ہیں وہ results جو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو immediately results چاہیے ہوتے ہیں کہ فوراں آپ کو پتہ چلے کہ مسئلہ کہاں پہ problem کہاں پہ تاکہ آپ اس پہ فوری قابو پائیں اور اس مسئلے کو حل کریں اور ongoing process ہے جیسے ہم بات کر چکے ہیں continuous ہے اور یہ teaching strategies کو آپ modify کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آرہا ان کے understanding ٹھیک نہیں ہو رہی آپ پڑھا رہے ہیں بچے اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے مسئلہ کیا ہے تو آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں identify کرتے ہیں مسئلے کو اور اپنی teaching strategies کو modify کرتے ہیں next time جب آپ آتے ہیں اگلے دن تو زیادہ بہتر طریقے سے اور change methodology کے ساتھ اور teaching strategy کے ساتھ آپ in ہوتے ہیں classroom میں اور student کی needs کو مدنظر رکھتے ہیں accordingly آپ deal کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ teachers کو feedback provide کرتی ہم بات کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو learning process میں weaknesses ہیں اور even کے جو strength ہے جو plus point ہے اور جو minus point ہیں ان سب کو آپ بتاتی ہے اور انہی کو ذہن میں رکھ کے teaching strategies کو modify کرتا ہے اور یہ overall teaching learning process کو improve کرنے کے حوالے سے بھی استعمال کی جاتی ہے تھا کہ پتہ چلائے جا سکے اور یہ جو formative assessment ہے یہ student کے حوالے سے بھی feedback دیتی ہے کہ student کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں weaknesses کہاں پہ ہیں weak areas کون سے ہیں کیا successful learning ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ ساری آپ کو information پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو student خاص طور پر struggling phase میں ہوتے ہیں مثلا کچھ بچے ہیسے ہوتے ہیں جن کو problematic situation سے دو چار ہوتے ہیں struggle کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی specific content area کہہ لیں کوئی subject کہہ لیں کوئی concept کہہ لیں اس کے حوالے سے ان کی سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی اور struggling phase میں ہوتے ہیں تو ان کو identify کرنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ improvement لائی جا سکے اس کے ساتھ formative assessment کرنے کے لئے teacher کیا کرے گا tool کیا use کرے گا تو teacher میں test استعمال کیا جا سکتے ہیں اسی سے test دے سکتے ہیں ایک activity دے سکتے ہیں اور ایک teacher project دے سکتا ہے تو یہ different strategies apply کی جا سکتے ہیں different tools use کی جا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس information آئے اس کے علاوہ custom made test جو textbook publishers کے ہوتے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتے اور observation بھی کی جا سکتے ہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں وہ انٹریسٹ لے رہے ہیں یا نہیں وہ motivated ہیں یا نہیں ہیں وہ توجہ سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے شرارت تو نہیں کر رہے کیا فوکس ہیں یا فوکس نہیں ہیں تو یہ ساری باتیں آپ observation سے معلوم کرتے ہیں مشاہدہ جو ہے وہ بھی ایک tool استعمال کیا جا سکتے جس ہو جاتا ہے جب program end ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ جو امتحان لیتے ہیں اس وقت جو آپ test لیتے ہیں وہ اس عمرے میں آتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ some means totality اور اس میں آپ different techniques use کر سکتے ہیں test one of the tools ہے جو آپ apply کر سکتے ہیں جو teacher portfolio بھی آپ کو overall کر دی بچے کی بتاتا ہے کہ پورے سیشن میں پورے semester میں پورے سال میں بچہ کس طریقے سے perform کرتا رہا ہے تو وہ portfolio ایک بنیاد provide کرتے ہیں آپ کو اس سے بھی summative assessment آپ کر سکتے ہیں بارال ایک اہم ترین جو اس میں word ہے وہ ہے کہ یہ end of session ہوتی اب end of session سے مراد یہ ہے کہ اگر semester system کی بات کریں تو چار سال کا پروگرام ہے تو چار سال کے آخر میں جو امتحان ہوگا وہ بھی summative ہے اور ہر semester کے end پر جو امتحان ہوتا ہے وہ بھی summative کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ summative تو summative میں ایک خاص بات یہ ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے جس سے ہم متین کریں گے یہ summative ہے یا نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس امتحان کے بعد ہم بچوں کو گریڈ دیتے ہیں ہم بچوں کو سٹیفیکیٹ دیتے ہیں ہم بچوں کو کوئی ایسا گریڈ دیتے ہیں کہ جس کو حاصل کر کے وہ آگے جا سکتے ہیں فردر سٹیڈی کے لیے یہ جاب کے لیے تو یہ مقصد ہے گریڈ دینے کا تو فائنل گریڈ جو دیا جاتا ہے اگر اس مقصد کے لیے آپ کوئی امتحان لے رہے ہیں آخر میں چاہے وہ ہے اس میں اگر آپ کا مقصد ہے کہ سٹوڈنٹ کی کمپیرزن کر رہے ہیں آپ ایک سٹوڈنٹ کا دوسرے کے ساتھ کلاس کے ساتھ کمپیرزن مقصد ہے تو یہ کہلاتی ہے نارم ریفرنس اسیسمنٹ اور اگر آپ ایک سٹینڈرڈ ایک کرائٹیریا پہلے پری ڈیفائنڈ ہے ادارے کی طرف سے ہے یا پروگرام میں جو آپ پڑھا رہے ہیں کنٹینٹ پڑھا رہے ہیں اس میں لکھا ہو ہے اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ امتیان لے رہے ہیں اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو اس مقصد کے لئے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ پھر کہلائے گا سٹوڈ اسیسمنٹ انکلوڈ ہوتا ہے اس میں ٹیچر میڈ ٹیسٹ ٹیچر میڈ ٹیسٹ جو ہے اس سے آپ ایک ٹول کے طور پہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں سامنے اسیسمنٹ کے لئے اس کے علاوہ جو پرفارمنس ریٹنگ سکیلز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کے اسیسمنٹ کسی بھی انسٹرکشنل سیشن جو ہوتا ہے اس کے انڈ پہ کی جاتی ہے آخر میں کی جاتی ہے کسی کورس کے آخر میں کہہ لیں کسی یونٹ کے آخر میں کہہ لیں یا سال کے آخر میں کہہ لیں تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے اور اس میں اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ میر کرتے ہیں ایکسٹینٹ آف فائنڈ تھے پہلے سے بتائے گئے تھے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اچیو ہو چکے ہیں ایکسٹینٹ آف اچیومنٹ یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے ایکسٹینٹ آف اچیومنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو پرائیمری یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے اس کی سمیٹیو اسیسمنٹ کی یعنی جو مقصد ہوتا ہے وہ اسائننگ گریڈز ہوتا ہے آپ گریڈ اسائن کرتے ہیں آپ لیول آف ماسٹری دیکھتے ہیں اور پھر سرٹیفیکیٹ ایشو کرتے ہیں بچے کو تو اس میں اس کے حوالے سے جو آپ امتحان لیتے ہیں یا اسیسمنٹ کرتے ہیں آخر میں کرتے ہیں کسی یونٹ کے یا کسی کورس کے یا کسی پروگرام کے اس کو کہا جاتا ہے سمیٹیو اسیسمنٹ تو بس آج کے لیے لیکچری یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ